آپ نے دیکھا دنیا میں کسی عظیم شخصیت کی خلوت کی زندگی کا اندازہ کیا جائے تو تین آدمیوں سے پتہ چل جاتا ہے باہر دیکھنے میں لوگوں میں بڑا پارسا ہوتا ہے بڑا نمازی ہوتا ہے بڑا حاجی ہوتا ہے بڑا مفتی مولوی اور کازی ہوتا ہے بڑا پیر ہوتا ہے لیکن تین شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں اس کی خلوت کی زندگی کا پتہ ہوتا ہے کوئی آدمی بھی آپ لے لیں کوئی لیڈر لے سکتے ہیں کوئی پیر لے لیں کوئی مولوی لے لیں کوئی تبلیغی لے لیں کوئی مفتی اور کازی لے لیں باہر دنیا بڑے نارے مارتی ہے زندہ باد فلان صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن پہلی شخصیت اس کے گھر میں رہنے والی اس کی بیوی اور دوسرا شخص اس آدمی کا جگری یار اور جگری دوست ہوتا ہے اور چونکہ یہ آدمی بہت بڑا لیڈر ہے بہت بڑا افسر ہے یہ بڑا مالدار ہے یہ بڑا لامہ اور فہامہ ہے اس کے گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں نوکر بھی ہوتے ہیں غلام بھی ہوتے ہیں ایک اس کی زندگی کا اس کے اندر کا پتہ یا اس کی بیوی کو ہوتا ہے یا اس کے جگری دوست کو ہوتا ہے یا اس کے نوکر اور غلام کو ہوتا ہے باہر لوگ ہار ڈالتے ہیں استقبال ہوتا ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور نعرے بازی ہوتی ہے اللہ اکبر لیکن جب گھر میں آتا ہے بیوی کہتی ہے ارے دیکھ لوگ آج تجھے علامہ کہتے ہیں اور زندہ بات کہتے ہیں تجھے پروٹوکول دیا جاتا ہے ارے انہیں کیا پتہ یہ اندر کیسا ہے باہر کیسا ہے اگر میں باہر نکل کر ارے تیرے رازوں سے پردہ اٹھا دوں تو تیرے یہ سارے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے ساری دنیا مانتی ہے لیکن بیوی ماننے کے لیے تیار اسے پتہ ہوتا ہے یہ باہر کیسا ہے ارے گھر کی چار دیواری میں کیسا ہے میرے دوستو وہ اسی لیے ایک بڑا عجیب لطیفہ جو سب کو پتہ ہے اپنی نجزی محفلوں میں بیان کیا جاتا ہے ایک بیوی پیر کی بیوی بڑی خان کا ہے بڑے مرید ہیں بڑا لنگر چلتا ہے لیکن بیوی نہیں مانتی کہتا ہے دیکھ یہ لوگ کوئی بیعت کرتا ہے کوئی نظرانی لاتا ہے کوئی تفہ بیش کرتا ہے تو مجھے وہ احترام نہیں دیتی میری قدر نہیں کرتی بیوی بیوی کہتی ہے انہیں تیری نمازوں کا پتہ ہے مجھے تیری قضاؤں کا پتہ ہے انہیں تیری نمازوں کا پتہ ہے اداوں کا پتہ ہے مجھے گھر کی چار دیواری میں تیری خطاؤں کا پتہ ہے میں اس لیے نہیں مانتی ایک دن بیوی سین میں بیٹھی ہے دیکھا ایک آدمی آسمان کی فضاء میں اور بلندیوں میں اڑ رہا ہے پیر صاحب گھر میں آئے بیوی نے کہا ارے تو کیسا پیر ہے اپنی تعریفیں خود کرتا ہے اپنے مو میاں مٹھو بن جاتا ہے ارے پیر تو ایسے ہوتے ہیں آج میں نے ایک آدمی کو اور فضاء کی بلندیوں میں اڑتا دیکھا ہے مسکرانے لگ گیا کہنے لگ گیا ارے کمبخت وہ اڑنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا وہ میں ہی تھا بیوی مسکرائی کہنے لگی اچھا تے یا تو ڈنگا ڈنگا اڈردہ سے لطیفہ سنانا مقصود نہیں ہے ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں ارے دنیا پروٹوکول دے دنیا دنیا استقبال کرے اور دنیا نعرے لگائے لیکن کوئی لیڈر کوئی مولوی کوئی عددار کوئی افسر کوئی کاضی کوئی جج کوئی پروفیسر کوئی وکیل اعلان کر کے اپنی بیوی کو خطاب کر کے اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ چوک میں کھڑی ہو جاؤ چورائے میں کھڑی ہو جاؤ عدالت میں کھڑی ہو جاؤ اور جا کر میری اندر کی زندگی لوگوں میں بیان کر کے آ جاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر یہ بیوی ہے پہلی شخصیت ہے اور دوسرا شخص کون ہے جو سادوی کا جگری دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ بچپن گزارتا ہے لڑکپن گزارتا ہے اور جوانی گزرتی ہے ساری دنیا مانتی ہے لیکن وہ دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے چھوڑ یار بڑی تقریریں کرتا ہے بڑے خطاب کرتا ہے اور بڑے مرید ہیں تیرے لیکن تیری جوانی جوانی ہوتی ہے مستانی ہوتی ہے اللہ اکبر شباب ہوتا ہے جمال ہوتا ہے بڑے بڑے گناہ جوان کر بیٹھتا ہے ارے چھوڑ تیری بزرگی کو مجھے پتا ہے تیری جوانی کتنے گناہوں میں اور کیسے گزری ہے یا پھر نوکر ہوتا ہے یا غلام ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیف صاحب منسٹر صاحب مولوی صاحب قاضی صاحب اوہ جاج صاحب باہر بڑی دھوم دھام ہے یہ اندر آ کر بند کمرے میں کیا کیا کرتا ہے لیکن میرے دوست کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ایک دعویٰ کرتا ہے فرمایا یہی فرق ہوتا ہے عام آدمی میں عام انسان میں اور نبی میں کہ نبی کی باہر کی زندگی اللہ اکبر نمازوں میں گزرے روزوں میں گزرے عمروں میں گزرے سخاوت میں گزرے پیغمبر آ کر اپنی بیوی کو خطاب کر کے فرماتا ہے اوہ میری بیویو تم جاؤ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ ہمارے سرتاج کی جو باہر کی زندگی ہے اسی طرح اندر کی زندگی بھی ہے یہ فرق ہے نبی میں اور آپ میں یہ فرق ہے پیغمبر میں اور آپ میں میرے دوستو حضور نے اعلان کیا کہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوہ میری بیویو اوہ جاؤ جا کے میرا کلمہ پڑھنے والوں پر جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں ارے میرے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے ہاتھوں میں سمو لیتے ہیں ارے ان میں جا کر میری اندر کی زندگی بیان کر کے آ جاؤ اور کس رنگ میں بیان ہوتی ہے کس شکل میں بیان ہوتی ہے بیویوں نے بتایا بیویوں نے بتایا آؤ ہم تمہیں آمنہ کے لال کے گھر کا غسل بتاتی ہوں غسل کیسا تھا اور غسل کیسا تھا اور جاگنا کیسا تھا اور سونا کیسا تھا اور کھانا کیسا تھا پینا کیسا تھا فرما جو عمل بھی پیغمبر کا ہوتا تھا چاہے وہ باہر ہوتا تھا یا گھر میں ہوتا تھا عبادت ہوتا تھا bistünst موسیقا سائم زل کی بلیوی درم بھی شکریہ درم بھی